موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام کفارِ قریس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کیوں کرتے تھے اس کے کیا سباب تھے اس پر ہماری گفتے کو چل رہی ہے اس میں ایک جو سب سے بڑا سبب تھا خاندانی رقابت قریس کے جو دوسرے بڑے بڑے قبائل تھے اور وہ جہو جلال والے تھے ہر اعتبار سے آگے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے قبیلے کو چھوڑ کر کے بنو حاسم جو کی اس وقت گرچے سب سے زیادہ شریف نفس سے اور شریف نسب ہر اعتبار سے آگے تھا لیکن مالداری میں طاقت میں اس قدر آگے نہیں تھا اس لئے وہ لوگ سختی سے مخالفت کرتے تھے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بطور تسلی کہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ جس کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا ہیں ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں یہ جو ظالمین ہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے انہوں نے سبر سے کام لیا ان کو جھٹلایا گیا انہیں تکلیفیں دی گئیں اس پر انہوں نے سبر کیا یہاں تک کی ہماری مدد ان کو آ پہنچی تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی باقا ہے ایک سبب جاہلی اصبیت بتائی جاتی ہے اور یہ بھی بہت ہی اہم فیکٹر ہے مخالفت کرنے کا دینی اعتبار سے جو تعصب اور جاہلیت ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی وہ بت پرست تھے سہکڑوں برست سے وہ بتوں کی پوجہ کرتے چلے آ رہے تھے انہی کو اپنا حاجت روا مانتے تھے مسکل کسہ مانتے تھے اللہ کے درمیان اس کو واسطہ مانتے تھے اور جو قوم جاہل ہوتی ہے وہ ڈائریٹ اپنا معاملہ اللہ سے نہیں رکھتی ان کی ہاں خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے تو یہ چیز ان کی ہاں پائی جاتی تھی اسی لئے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبود بنا لی غزرگوں کے نام پر اور دوسرے ناموں پر جناتوں کے ناموں پر سیطانوں کے ناموں پر کاہنوں کے نام پر ان کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس طریقہ نہیں تھا کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے اس طرح کفارِ قرآس نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا حاج اطروا بنا لیا تھا انہی سے مرادیں مانگتے تھے اور یہ جاہل قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ انہیں اللہ حرب العالمین سے کیسے مانگنا چاہیے انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے در پہ جاتے ہیں اسی لئے انہوں نے غیر اللہ کو اپنا سفارسی بنا لیا تھا قرآن میں اس کا جگہ جگہ آپ کو ذکر مل جائے گا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا ان کے اسطحانوں پر کیوں جاتے ہو ان بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو تو بولتے تھے یہ ہماری سفارسی ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ہمارا پال انہار ہے لیکن ہم ان کی پرستش کرتے ہیں یہ ہمارے لئے سب کچھ کریں گے اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے یہ ہمارا سفارس کریں گے اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں بکتے تھے تو ان کے گھٹھی میں یہ بات پیوست ہو گئی تھی ان کے رگو ریسے میں یہ بات رج بس گئی تھی غیر اللہ کی عبادت کرنا ان کو حاجت روا ماننا سہیکنوں سال سے باپ دادا ان کے کرتے چلے آ رہے تھے اس لیے جو جاہلی اسبیت تھی یہ خاندانی جو تعصب جو تھا وہ ختم نہیں ہو رہے تھے اس لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے کیونکہ اس کے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب تھا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ان ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور یہ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک کے پیچھے ہم لگ جائیں صرف ایک کی عبادت کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان سب کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو پرستش کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ سب کے سب تمہارے ساتھ جہنم کا ایدھن بنیں گے جب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بات کہی اور قرآن کے اندر باقادہ وہی کے طور پر نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون جس میں صاف صاف یہ پیغام تھا کہ یہ تم ہو یا تمہارے جتنے معبود جن کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کے سب جہنم کا ایدھن بنیں گے اللہ کے رسول نے صاف صاف ایسے موقع پر کہا کسی چیز کی کوئی مداہنت نہیں توحید کے مسئلے میں کوئی مداہنت نہیں ہوتی کوئی چابلوسی نہیں ہوتی ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے کھل کر کے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں توحید کی بات نہیں کر سکتے ہیں شرک پر رد نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسے ماحول میں توحید کی دعوت دی شرک پر رد ہی نہیں کیا بلکہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے صاف صاف کہا کہ یہ سب کے سب جہنم کا ایدھن بنیں گے اسی لئے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی کھل کر کے مخالفت مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم توحید سے سمجھوتا کر لیں یہ ہمیں انبیائی دعوت کا فائدہ ملتا ہے پڑھیں گے اس پر گھور کریں گے تو یہ چیز آپ پائیں گے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے سب سے پہلے ایسا نہیں کہ ہم سب سے پہلے اتحاد کی دعوت دیں سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیں اس کے بعد ہم بعد میں توحید کی دعوت دیں گے ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اختلاف ہو جائے گا توحید کی بات کرو گے سب لوگ بکھر جائیں گے یہ انبیاء کی دعوت نہیں ہے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر توحید پر لا سکتے ہیں اگر توحید کی بنیاد پر کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہے رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس لئے ان لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی لگ رسول چاہتے جیسا کیوں ان لوگوں نے کیا تھا کہ آپ ان کی بات مال لیں اور یہ آپ کی بات مال لیں تو پھر تو انبیاء کا مقصد ہی کیا تھا اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے جب جب قوم کے اندر انسانوں کے اندر بدپرستی عام ہوئی شرک جو عام ہوا توحید کو لوگ بھول گئے اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھول گئے اور دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا مقصد ہی تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لائے جائے توحید کی طرف لائے جائے اور یہی مقصد انسانوں کی تخلیق کا ہے اگر انسان اپنی پیدائیس کا مقصد بھول جائے تو پھر اس کی پیدائیس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے پیدائیس کا بلکہ اس زمین پر جینے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو تخلیق انسان کا مقصد جو ہے حدف جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا انسانیت جب جب اس مقصد سے بھٹکی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے اور آج وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء وہ کام کر رہے ہیں اس لئے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں وارثین انبیاء ہیں اور یہ کام وہ بہت سنو خوبی انجام دے رہے ہیں چنانچہ وہ علماء جو توحید کی دعوت دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے اس طریقے اس منحج پر چل کر کے اللہ کی توحید کی طرف جو لوگوں کو بلاتے ہیں وہی سچے انبیاء کے وارثین ہیں اور دوسروں کا پتہ نہیں تو یہ سارے اسباب تھے وجوہات تھے جن کی بنیاد پر کفارِ قریس اہلِ مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے اس کی مخالفت کرتے تھے یہ ان کی جو مخالفت تھی ان کا جو انکار تھا اس کے بہت سارے ہتھگنڈے اس کے لئے استعمال کرتے تھے ہربے وہ استعمال کرتے تھے وہ کیا کیا ان کے ہربے تھے قریس کے کیا کیا ان کے ہتھگنڈے تھے اسالیب تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتیں وہ اپناتے تھے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو مخالفت کرتے تھے کیسے کیسے مخالفتیں کرتے تھے کون کون سے اسالیب اپناتے تھے ہتھکنڈے اور حربیں استعمال کرتے تھے اس کو جاننا ضروری ہے اس لئے کہ وہی طریقے آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو توحید کی دعوت دیتا ہے جو سنت رسول کی منحج کو بتلاتا ہے صحابہ کے منحج کی بات جو کرتا ہے اس کے لئے بھی آج وہی سارے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہی سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب توحید کی دعوت دی تھی لوگوں کو ایک الہ واحد کی طرف عبادت کے لئے بھلایا تھا تو ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لئے ان لوگوں نے کن کن ہتھکنڈوں کا استعمال کیا کیونکہ جب بھی ایسا ہوا ہے توحید کی جس نے دعوت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس منحج پہ قائم تھے مانا علیہ وآسہابی صحابہ اور میں جس منحج پہ ہیں جس طریقے پر ہیں اسی طریقے پہ جو رہے گا وہ جنتی ہوگا سراتِ مستقیم کا منحج اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ وہ صحابہ کا منحج ہے صحابہ کے منحج کی جو بات کرے گا توحید کی جو بات کرے گا اس کے ساتھ مخالفت فوراں شروع ہو جائے گی وہی سارے ہتھکنڈے آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں کم و بیس اس لئے ان ہتھکنڈوں کا ان حربوں کا ان پروپیگنڈوں کا جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر اہلِ مکہ نے کفارِ قریس نے کن حربوں کا کن ہتھکنڈوں کا استعمال کیا تھا انہوں نے سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا تھا اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لئے ختم کرنے کے لئے مٹانے کے لئے وہ شکایتیں تھی ابو طالب کے پاس وہ جا جا کر شکایت کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا بھتیجہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے ان کو منع کرو ان کو روک دو یہ غلط بات بتاتے ہیں لوگوں کے درمیان تفرقابازی فیلاتے ہیں خاندان کو خاندان سے توڑتے ہیں ایک دوسرے میں دسمنی پیدا کرتے ہیں ان کو روکو تو شکایتیں جا کر کے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ جا کر کے ابو طالب سے شکایتیں کرتے تھے اس لئے کہ اس وقت ابو طالب سب سے بڑے حمایتی تھے اور باثر تھے اس وقت مکہ کے اندر کوریس کے اندر اور وہ اللہ کے رسول کی حمایت کر رہے تھے حفاظت کر رہے تھے آپ کی دعوت کی حمایت کر رہے تھے گرچہ وہ اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا مگر ایک خاندان کی ہونے کی وجہ سے بلکہ اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے بھتیجہ ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ حفاظت کرتے تھے حمایت کرتے تھے ہر طرح سے ساتھ دیتے تھے تو لوگ ان سے جا جا کر کے شکایتیں کرتے تھے البتہ اس تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار کوریس مل کر کے سب لوگ آئے مکہ والے ابو طالب کے پاس اور ان سے شکایت کیا اور یہ بات کہی کہ انہیں منع کر دو تو اللہ کے رسول کو انہوں نے بلایا ابو طالب نے اپنے پاس عقیل سے بھیج کر کے کہ جا کر کے بلا کر کے لاؤ اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے بتلایا کہ آخر تم کیا پیس کرنا چاہتے ہو لوگوں کو کیا بتلانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ پڑھ لے انہوں نے پوچھا آخر وہ کون سا کلمہ ہے ایک بات کہہ دیں اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتا ہوں وہ ایک کلمہ اگر کہہ دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ تمام عرب کے مالک ہو جائیں گے اور سارا عجم ان کو جزیہ دے گا یعنی پوری دنیا کے مالک ہو جائیں گے تو قریص والے سب بیٹھے تھے کون سی بات ہے کہہ لیں گے اس میں کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لوگے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے تو ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو موہ بنا کر کے اٹھ کے بھاگ گئے کہ اس کا مطلب ہے تم ہمیں اپنے معبودوں سے فیرنا چاہے تو لا الہ الا کا مطلب کیا رہ گیا کہ ایک اللہ کی بات ماننے کی کہہ رہے ہو اور ہم تو بہت سارے اللہ کو مان رہے ہیں ہمارے پاس لات اجزہ خبل اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں یعنی اس کا مطلب ہے ان سب سے ہم دست بردار ہو جائیں صرف ایک معبود کی بات مانیں جس کی بات تم کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور پھر وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو یہ جو روایت آتی ہے کہ عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے ایک کلمہ پڑھ کر کے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے باقی شکایتوں والی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ مکہ والے آ کر کے ابو طالب سے شکایتیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بولتے تھے کہ یہ لوگوں کے درمیان خاندان کے درمیان یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں دسمنی ڈال رہے ہیں تو اس طرح سے وہ شکایت کرتے تھے ابو طالب کے کان بھرتے تھے تاکہ وہ ان کی دعوت کو چھوڑ دیں اور ان کا ساتھ نہ دیں تو یہ انہوں نے پہلا حربہ استعمال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے خلاف شکایتیں کرنا جب وہ اپنے اس حربے میں ناکام ہو گئے ابو طالب ان کی شکایتیں نہیں سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کو کرنے دو کسی کی ہم شکایت نہیں سنیں گے اس کے بعد ان لوگوں نے دوسرا حربہ استعمال کیا ابو طالب کو باقاعدہ آ کر کے دھمکی دینے لگے ابو طالب کو انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دینا شروع کرنی اب یہ دھمکی دینے کے جو انداز تھے جو اسالیب تھے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے چنانچہ اس تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ اپنی دعوت سے تم دسبردار ہو جاؤں ابو طالب کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات کہلوائی ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے لوگوں کی شکایتیں تمہاری خلاب بڑھ گئی ہیں مجھے لوگ گھمکیاں دینا شروع کر دیئے ہیں اب کچھ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا پڑے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا جان اگر یہ لوگ یہ جو سورج آسمان میں چمک رہا ہے اس کے سولے لا کر کے ہمارے ہاتھ پر رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ جو دونوں طریقی روایتیں ہیں یہ سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں یہ روایتیں لیکن یہ ثابت نہیں بلکہ ضعیف البتہ دھمکیو والی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ وہ ابو طالب کو دھمکی دیتے تھے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن یہ روایتیں جس میں چاند اور سورج رکھنے کی بات ہے یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے دونوں روایتیں جو پائی جاتی ہیں وہ موضوع ہیں منگھڑت ہیں اور ضعیف تیسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے موسم حج میں ان لوگوں نے ایک مجلس مناقض کی جس کا سربراہ ولید بن مغیرہ تھا اور ابو لہب کی انگیز کرنے سے یہ مجلس بٹھائی گئی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سرگرمی دکھاتا تھا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا باقاعدہ اس کے لئے انہوں نے میٹنگیں کی اور یہ فیصلہ لیا گیا کی محمد کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی جائیں الزام لگایا جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کیا کہا گیا جو اہل حق ہوتے ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں سچے منحج کی بات کرتے ہیں صحابہ کے منحج کی بات کرتے ہیں ماانا علیہ وآسحابی کی جو بات کرتے ہیں آج بھی ان کے خلاف ترے ترے کے الزامات لگائے جاتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے میٹنگ میں کیا کیا پاس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآسحابی کے خلاف کیا کیا الزامات لگانا ہے آپ کو کیا کیا بولنا ہے چنانچہ انہوں نے کیا کہنا سرو کیا جنون اور پاگل پن کی تحمت لگائی پاگل ہے دیوانہ ہے مجنوع ہے یہ جو بات کر رہا ہے تو دیوانے کی بات ہے تاکہ لوگ بات سنیں ہی نا یہ تو دیوانے کی بات ہے یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن اترا ہے یہ تم پاگل پن کی بات کر رہے ہو تم تو دیوانے ہو اس طرح کی وہ بات کرتے تھے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے اللہ کے رسول تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں بھاگ جائیں جس طرح سے کہ ایک پاگل سے لوگ بھاگتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا کہتے تھے یہ جادوگر ہے یہ لوگوں سے کہتے تھے ارے کس کے پیچھے جا رہے ہو کس کی بات مانوگے وہ تو جادوگر ہے ایک جادوگر کے پیچھے جا رہے ہو تو وہ لوگ جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ہے یہ کافر لوگ کہتے تھے اور جادوگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان کو آپس میں باڑتا ہے بھائی کو بھائی سے جدہ کر دیتا ہے باپ کو بیٹے سے جدہ کر دیتا ہے وہ مثالیں دیتے تھے دیکھو وہ پھلاں جو ہے چھوڑ کے چلا گیا اس کے پاس اور یہ لوگوں سے الگ ہو گیا اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اپنے باپ ماں کو چھوڑ کر کے چلا گیا تو مثالیں دیتے تھے کہتے تھے یہ کام کون کرتا ہے یہ جادوگر کرتا ہے تو یہ محمد جو ہے یہ جادوگر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جادو گر بولا کرتے تھے تاکہ لوگ ڈر کر کے بھاگ جائیں آپ کے پاس نہ جائیں آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اسی طرح سے جھوٹ بولے کا الزام لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول جھوٹے وہی لوگ جو امین و صادق کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے بہت بڑے امانتدار ہیں آپ جو ہیں بڑے سچے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو امانتدار ہوتا وہ سچا ہوگا جو سچا ہوگا امانتدار ہوگا اسی لئے یہ لوگ اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھتے تھے کیونکہ آپ خیارت نہیں کرتے تھے آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن آج یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں جھوٹا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کو جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولنے والا ہے یعنی ایسا الزام کوئی اعتبار ہی نہ کرے لیکن یہ لوگ جب پروپیگنڈے کا دور ہوتا ہے تو اس میں سب کچھ سچ ہو جاتا ہے کسی کے خلاف جب پروپیگنڈا عام کر دیا جاتا ہے تو اس میں جھوٹی باتیں بھی سچ ہو جاتی ہیں تو وہی ماحول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور آپ کو جھوٹا بنا کر کے پیس کیا گیا سماج کے اندر کہ یہ تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَا هُوَا عَنَهُوَا عَلَيْهِ قَوْمُنْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ذُلْمًا مُزُورًا یہ کہتے تھے یہ تو جھوٹ بولتے ہیں دوسروں سے مدد لے کر کے لکھوا کر کے قرآن لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یعنی جھوٹا الزام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرتے تھے جھوٹا بنا کر کے قوم میں پیش کرتے تھے اسی طرح سے یہ اللہ کے رسول پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو قصے اور کہانیاں گڑھ کر کے لاتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں وَقَالُوا اَسَاتِيرُ الْاوَلِينَ اِكْتَتَبَحَا فَيَّتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِيلًا کہتے تھے یہ تو پہلی قوموں کی کہانیاں ہیں لکھوا کر کے لاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر عام طور سے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں قومِ آدھ ہے قومِ سمودھ ہے حضرتِ یوسف کا قصہ ہے ذلکرنین کا قصہ ہے خضر کا واقعہ ہے بہت سارے واقعات پچھلی قوموں کے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا تھا انبیاء نے اپنی دعوت کیسے پیش کی قوم سے ان کا کیسے سابقہ پڑا کیسے ان کو جھٹلایا گیا اور کیسے لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ان کا کیا نتیجہ ہوا کیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے انکار کرنے کی بنیاد پر خاص طور سے عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حود نوح اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا واقعہ سارے قصوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ سب مکی صورتوں میں ہیں مکہ کے اندر یہ سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے وہی پر یہ سارے صورتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ کسی سے لکھوا کے لے آتے ہیں اور وہی کہانی لوگوں کے سامنے پیس کرتے ہیں یعنی گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ گڑھ کر کے لاتے ہیں اور پیس کرتے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس طرح سے الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ لگاتے تھے ایک الزام لگاتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ خود یہ لکھا کرتے ہیں یہ گویا انسانی تخلیق ہے اللہ کا کلام نہیں وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانٌ لَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِيٌ وَحَذَا لِسَانٌ عَرْبِيٌ مُبِينٌ وہ کہتے تھے کہ انہیں دوسرا آدمی کو سکھاتا ہے اور وہ لکھا کر کے پیس کر دیتا ہے اور پھر وہ اسی کو لوگوں کے سامنے لا کر پیس کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے تھے گویا کفارِ مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے لکھواتے ہیں یعنی انسانوں سے یہ انسانوں کی تخلیق ہے اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے جس طرح سے آج کے دور میں مستسرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس کو انسان نے لکھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے لکھوا لیا ہے اور بلکہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے تو وہی پروپیغانڈا اس وقت کے کفارِ مکہ بھی کرتے تھے اسی طرح سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ان کی بات مان لیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی مومنین کو یہ گمراہ کہتے تھے وَإِذَا رَأُهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَائِ لَظَالُونَ جب وہ مومنوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو سب گمراہ ہیں یہ گمراہوں کی پارٹی ہے مومنوں کو یہ گمراہوں کی پارٹی کہتے تھے اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے اور پوچھتے بھی تھے یہودیوں سے تصدیق کرواتے تھے کہ آخر کون ہدایت پر ہے یہ جو محمد کے پیچھے ہیں یا ہم ہیں تو لوگ بولتے تھے نہیں نہیں تمہیں لوگ ہدایت پر ہو تو اس طرح سے یہ پروپیغانڈا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بکشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں